تمام مومنین کو مسیح یسو سلام میں ٹومسی نرحمت دکترانی پالوس کی کینیڈیٹ انجیلی مقدس مقدس مرکز کے مطابق اس کا تیرا باق 33 سے 37 آیات مقبض ہے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم خبردار اور چاہتے رہو اور دعا کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر گیر مرک چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا اور دربان کو حکم دیا ہو کہ جاکتا رہے بس تم جاکتی رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا شام کو یا آدھی راہ کو یا مرک کے باغ دینے تک وقت یا صبح کو ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم ہی سوتا پائے اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاکتے رہو انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مانک کی جائے اے مسیح تیری ستائش ہو آپ کو آمد کا اتوار اور بے خصوص آمد کے ایام بہت بہت مبارک ہوں میں برادر ایمین فضل اپی ڈومنیکن ہاؤز آف سٹیلی کراچی سے آمد لاتینی زبان کے لفظ ایڈوینٹس سے مخوص ہے جسے انگریزی زبان میں ایڈوینٹ کہہ کر پکر آ جاتا ہے جس کا لفظی مطلب ہے آنا یا تشریف لانا یا کسی کی آمد ہونا یہ آمد کسی عام انسان کی آمد نہیں بلکہ یہ طفل مریم کی آمد ہے یہ یسو کی آمد آمد ہے اگر تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایام آمد منانے کی رسم فرانس کے شہر گال سے وجود میں آئی اور پھر فرانس سے ہوتی ہوئی رومہ تک پہنچی مارچ انیس سو انچاس خیسین میں پوپ گریگری نہم نے چار مراسلات جاری کیے جن کی بنیادی تعلیم کا مقصد آمد کے ایام کی روحانیت کو ترطیب دینا تھا انہوں نے لطوریہ کلنڈر کی اشارت میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم آمد کے چار اتوار منائیں گے جس میں کلیسیا پہلے دو اتواروں کو آمد ثانی اور دوسرے دو اتواروں میں آمد اول کی لطوریہ منائے گی جو کہ آج بھی کلیسیا میں پذیرائی کے ساتھ مقبول ہے حمد کے پہلے اتوار میں پاکما کلیسیا گزشتہ لطوریہ سال کو الودا اور نئے لطوریہ سال کو خوش آمدید کہتی ہے یہ چار اتواروں پر محیط دورانیا خداون یسو مسیح کی آمد اول اور آمد ثانی کی تیاری کا موسم ہے پہلے دو ہفتوں میں پاکما کلیسیا اور لطوریہ کلام ہمارے خداون یسو مسیح کی آمد ثانی پر زور دیتے ہیں جس میں وہ منصف کی صورت میں اپنے جاہو جلال کے ساتھ آئے گا اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدہ کرے گا جبکہ آمد اول میں ہم اس واقعے کو منانے کی تیاری کرتے ہیں جب وہ خود عرش بری پر ہماری نجات کے لیے متجسد ہوا اور آمد کے ان ایام کے دوران کلیسیا امانداروں کو اپنی زندگی اور عمال کا بغور جیزہ لینے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں اور سچے دل سے اس کے طالب ہوں دعا اور روحانی سرگرمیوں سے خود کو بیدار رکھے تاکہ جب وہ آئے تو اپنی دلہن یعنی کلیسیا کو جاگتا ہوا اور تیار پائے آج کی پہلی تلاوت عشاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے جس میں بنی اسرائیل کی بدحالی اور اسیری کا حال بیان کیا گیا ہے تاہم وہ اپنے گناہوں پر پشے مان ہو کر خدا کی طرف رجو لائے تو خدا نے ان پر رہن کی نگاہ کی آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کرن تھس کی گلیسیا کو یسو کی آمد سانی سے باور کرواتے ہیں اور انہیں مسیحی ایمان اور طرز زندگی میں مضبوط پاکیز کی پا کر خدا کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کرتے ہیں نیس دعا کرتے ہیں کہ مسیح کے ظاہر ہونے تک اپنے ایمان میں قائم رہو تاکہ ہمارے خداون کے دن بے عیب آج کی انجیل مقدس ہمیں تلقین کرتی ہے کہ ہم جاگتے اور دعا کرنے میں سرگرم رہیں اور بڑی خبرداری کے ساتھ اپنے شافی کا انتظار کریں جیسے ایک دربان اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے عزیز مومنی آج پھر خدا نے ہمیں آمد کے ایام کے وسیلہ سے موقع دیا ہے کہ ہم ان آمد کے ایام میں داخل ہو کر اپنے آپ کو خدا کے لائک اور واجب ٹھہرا سکیں آج تینوں تلاوتوں میں گہری مماثرت پائے جاتی ہے یہ تینوں تلاوتیں مسیح کی آمد ثانی کی تیاری کے متلکہ ہیں جو ہم پر باور کرتی ہیں کہ ہم ان ایام میں اپنی طرز زندگی پر غرخوص کرتے ہوئے توبہ اور تبدیلی کی طرف رجو لائیں آمد کے اتوار پر جلائے جانے والی پہلی شما ایمان کی علامت کو ظاہر کرتی ہے اور ہم پر یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے مسیحی بلاوے میں قائم رہتے ہوئے خدا کی بادشاہی کا اعلان کریں آج کی پہلی تلاوت میں قوم بنی اسرائیل اپنی تمام ناراستی کے سبب نہائیت افسودہ اور پشمان ہے کیونکہ بابل میں اسیری کے بعد انہیں اب یاد آیا ہے کہ ہم نے خدا کو نراز کیا ہے اور اپنے ایمان سے غافل ہو گئے ہیں غیر مموتوں کی پرستش اور اپنی بد اخلاقیوں کے باعث مقدس مقامات اور اپنے وطن سے جلا وطن بھی ہو گئے ہیں کیونکہ وہ جلد ہی خدا کو بھول گئے اور اس کی کسی مشورت کا اعتبار نہ کیا مگر جب وہ سچ دل سے اس کے طالب ہوئے تو رحیم خداون نے اپنے مقدس اور جلیل مسکن پر سے ان کی بدحالی پر نظر کی اور اپنی پھدرانہ محبت ان پر منکشف کی کیونکہ جیسا لکھا ہے جس طرح باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے اسی طرح خداون اپنے ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے زبور نمبر تیرہ اس کی ایک سو تین آیت سے آمد کے یہ ایام اور تلاوتیں ہمیں اپنی زندگیوں پر نظر سانی کرنے کا اہم موقع فرام کرتی ہیں تاکہ ہم اپنے برے اور ناپسند دیدہ کاموں سے کنارہ کشی کر کے اس کی آمد کے لیے خود کو روحانی طور پر آراستہ کریں آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول کرنٹھس کی کلیسیا کے لیے خدا کے لیے شکر گزار ہے کہ ان میں خدا کی گواہی قائم ہوئی ہے اور ہمارے خداون یسو مسیح کے ظاہر ہونے کی راہ تکتے ہوئے کسی نعمت میں کم نہیں پہلا کرنٹھیوں ایک باب اس کی ساتھ آیت سے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ خداون یسو مسیح کے دن بے عیب ٹھہرے ہیں آج کی انجیل مقدس میں بھی یسو کی آمد سانی سے ہمیں روشناس کروایا گیا ہے کہ ہمارے خداون یسو مسیح کی آمد خدا باب کے اٹل منصوبے کے مطابق ہوگی اس سے متعلق ہماری انسانی کیا سرائیاں بے فائدہ ہیں کیونکہ آمد سانی اچانک ہوگی جس وقت کسی کو غمہ میں بھی نہ ہوگا دوسرا پترس تین باب اس کی دس آیت سے اس لیے خداون کے لوگ اس کی آمد کا انتظار اور اس کی امید کرتے ہیں اس کے انتظار میں اماندار کی حالت اس پیاسی ہرنے کی اسی ہے جو پانی کے شفاف چشموں کے لیے بے تاب ہو زبور بیالس یا اس دربان کی طرح جو جا کر صبح صادق کا منتظر رہتا ہے یا کلیسیا دلہن کی طرح جو کہتی ہے کہ میں سوتی ہوں پر میرا قلب بیدار رہتا ہے میرے محبوب کی آواز وہ کھٹ کھٹاتا رہا ہے نشید النشید پانچ باب اس کی دعائے سے اس لیے ہمیں صبر کے ساتھ خداون کے دن کا انتظار کرنا ہے کیونکہ آمد سانی تمام امانداروں کی جلالی امید ہے دور حاضرہ کا پیغام ہے کہ ہماری نجات کی تکمیل خداوند یسو مسیح سے ہے جو زمانوں تک عبدالعباد تک قائم و دائم ہے اور یہی پیغام ہمارے اباؤ اجداد کا بھی تھا پاکیزہ اور سرگم زندگی کے لیے ہمیں ہر وقت متحرک رہنا ہوگا تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کو جلالی صورت میں پاسکیں کیونکہ خداوند کب آ جائے یہ کسی کو پتا نہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئے تو ہمیں سست گولام کی طرح سوتا ہوا پائے اس لیے آج کی ان تلاوتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک وفادار اور ہوشیار دربان کی مانت جاگتے رہنا ہے تاریکی کے ان کاموں کو اور جسمانی خواہشوں کو ترک کرنا ہے جو ہمیں خدا سے اور اس کی آمد سانے کی تیاری سے دور کرتی ہیں ہم خدا سے دعا کریں کہ ہم عبادت میں محبت میں قبولیت میں خدمت میں معافی میں اور آمد کی تیاری میں آگے بھڑتے جائیں جس سے فقت جلال ہمارے خدا مند یسو مسیح کو حاصل ہو خدا کریں آمد کے دن ہمارے لئے یسو کے ساتھ نئی پدائش کے دن ہوں